میموری پاور بڑھانے دوستو مانو مستسک میں عسیم سمن سکتی اور سوجنے کی چھمتہ ہوتی ہے ویسوے کا کوئی بھی کمپیوٹر ایک سوست مستسک کی برابری نہیں کر سکتا ایک مانو مستسک میں قریب سو بلین کوسکائیں سماہیت ہوتی ہیں جن کو نیورونز کہا جاتا ہے تدھا ان سے لگ بھگ تین سو ٹرلین سبدوں کے سنگرے کی چھمتہ ہوتی ہے اس لئے کسی بھی سوست وقتی کے پاس سمن سکتی کے چین ہونے یا کم ہونے کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا سمسیا مستسک کی چھمتہ میں نہیں ہوتی بلکہ سمسیا یہ ہے نئے جاننے میں ہوتی ہے کہ اپنی ایسمیت مستسک چھمتہ کا استعمال کیسے کیا جائے اس ویسوے میں ہمارے مستسک کے پرے کچھ بھی نہیں ہے واسطوں میں صرف ہمارے مستسک کی وجہ سے ہی ہمارے لئے اس ویسوے کے کوئی معنی نہیں ہے ہمیں بچپن سے کھانا پہننا چیون جینا باتچیت کرنا اور کام کرنا تو سکھائے جاتا ہے لیکن یہ نہیں سکھائے جاتا کہ ہم اپنے اس من و مستسک کو کیسے کنٹرول اور کیسے استعمال کریں جو ہمارے لئے ہر چیز کو سنچالیت کرتا ہے ہمیں ایک قدم بھی آگے بڑھانا ہو تو پہلے اس کی سوچنا برین میں جاتی ہے پھر آگے قدم بڑھتا ہے برین کی جتیل سرنچنا کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے سست تو یہ ہے کہ اتنے ریسرچ کے بعد بھی سائنٹیسٹ بھی اسے نام ماترکہ سمجھ پائے ہیں برین میں سو کروڑ سے ادھیک فیسیس پرکار کی دھاگے نمہ کو سکھائے ہیں ہمارا برین تو کمپیوٹر سے کروڑوں گنات تیج ہے ویسے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی میموری چپ جب ہجاروں چپی ڈاٹا سنگریت کر سکتی ہے تو سو ایم پرکردیا پر ماتما کی بنائی ہوئی کروڑوں نیورونز کی سمجھ سکتی کیا ہوگی نئے سیپ سمجھ سکتی بلکہ ہمارے دماغ کی پروسیسنگ سپیڈ بھی سوپر کمپیوٹر سے بھی تیج ہے تب ہی تو ہم اتنی ساری بھاؤناوں سمیدناوں کو نینتیت کر باتے ہیں جبکہ کمپیوٹر صرف میتھامیٹیکل کلکولیشن پر چلتا ہے تو یہاں پر بات یاداست کو صدارنے کی نہیں ہے آپ جو بھی انباغ کرتے ہیں وہے سب درج ہوتا ہے آپ کی سمجھ سکتی صرف اتنی ہے کہ آپ صحیح سوجنا کو اپنے بھیتر سے نہیں نکال پاتے ہیں آپ کی یاداست چبرتست تیج ہے آپ نے انباغ کیا ہوگا کہ کئی باتیں آپ کو جند کی پھر یاد رہتی ہیں تو اگر آپ کی یاداست کمجور ہوتی تو پھر وہ باتیں آپ کو کیسے ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ نے آنے کو ویوے کاننگ جیسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا جنہیں ہر بات ہمیشہ یاد رہتی ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں پر آپ کی سمجھ سے صرف اتنی سے ہے کہ آپ کو اپنی میموری میں جماعت کسی چیز کی جب جرورت ہوتی ہے تب وہے اس وقت آپ کو یاد نہیں آتی اُس سمجھ آپ اپنی یاداست میں سے وہے نہیں چن پاتے جو آپ چاہتے ہیں یہ معاملہ صرف سپسٹتہ کا ہے یاداست کا نہیں کہ اس میں ریکوڈ کرنے کی چھمتہ کم ہے لیکن اگر ہمارے کمپیوٹر کی میموری تو بہت ادھیک ہو پر ہمیں پتا ہی نہیں ہو کہ ہماری جرورت کی فائلیں اس میں کہاں سیو ہیں تو سمجھ سے خراب میموری کی نہیں بلکہ خراب سپسٹتہ کی ہوگی یہی سمجھ سے آپ کے دماغ کے ساتھ بھی ہے تو اس کے لیے ہمیں سپسٹتہ پر کام کرنا ہوگا ہمیں جاگ رکتہ پر کام کرنا ہوگا آخر وہ کون سی چیز ہے جو دماغ کو سپسٹتہ اور جاگ رکتہ دیتی ہے اس کے لیے آپ ایک آسان سا کام کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں اس میں خاص طرح کی سٹیکتہ اور سپسٹتہ اور جاگ رکتہ لائیں ہٹیوگ اسی سٹیکتہ کا نام ہے آپ کے پاؤں کیسے رکھی ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے آپ کو اپنا سر کیسے رکھنا ہے آپ کو کیسے چلنا ہے آپ جو چیز اپنے ساتھ لائے ہیں انہیں کیسے رکھنا ہے اگر آپ کی گتی ویڈیو میں جاگ رکتہ اور سپسٹتہ ہوگی تو آپ کے من میں بھی سپسٹتہ ہوگی آپ کو اس سپسٹتہ کا ابھیاس اپنی جیون کے ہر چھتر میں کرنا چاہیے آپ کا کمرہ کیسا ہونا چاہیے آپ کو بستر پر کیسے جانا چاہیے جیسی ہر چیز میں آپ کو اپنے جیون کے ہر کاری میں وہ سترکتہ اور وہ جاگ رکتہ چاہیے جو آپ میں دھیان کے سمیں ہوتی ہے ایک سرل ابھیاس آپ اسی پل سے شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو یا بیٹھے یا چلیں یا جو بھی کریں اسے سٹیکتہ کے ساتھ اور پورے دھیان سے کریں جو سٹیکتہ وہ سپسٹتہ آپ اپنے سریر میں لانے کی کوسس کر رہے ہیں اسے ہی اپنے من یا ویچاروں میں لانے کی کوسس کیجئے من کو سریر کی نکل کرنے دیجئے آپ کے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے اسے سچے تن روپ سے اپنے بھی تر درج کریں ادارن کے لئے آپ کے بگل میں ایک پاتر ایک درواجہ و چار پلرس ہیں انہیں دیکھیں وہ کتنے لمبے ہیں اسے ابھیاس کو ہر چیز کے ساتھ کرنے کی کوسس کیجئے چلتے سمیں گور کیجئے کہ یہاں سے وہاں تک کے بیچ کتنے قدم کی دوری ہے انہیں گینئے نہیں بس چلنا شروع کیجئے اور گور کیجئے ٹھیک ہے لگتا ہے کتین ہیں پھر اگلے تین پھر اگلے تین دیکھئے اس دن بعد چار پانچ دھیرے دھیرے انترال بڑھاتے جائیے بینہ سوچے دھیرے دھیرے آپ جاننے لگ جائیں گے کہ اب آپ کی اتنے قدم چلے ہیں یہی یوگ ہے یہ استطیق کچھ سمیں بعد اپنے آپ ہوگی جو سٹیقتہ وہ سپشتہ آپ اپنے سریر میں لانے کی کوسس کر رہے ہیں اسے ہی اپنے من یا ویچاروں میں لانے کی کوسس کیجئے من کو شریر کی نکل کرنے دیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے من میں سپشتہ آنے لگے کہ آپ کا من ہر چیچ کو لے کر ستر کھونے لگے گا اسی کے ساتھ سمر سکتی کے لیے ایک ویچسٹ پریوک بھی کریں آپ جب بھی بستر پر سونے جائیں تو آنکھیں بند کر کے الٹے کرم میں اپنی دن چریہ کے گھٹنا کرم کو یاد کریں جیسے سونے سے پورو آپ کیا کر رہے تھے پھر اس سے پورو آپ کیا کر رہے تھے تب اس طرح کی سمرتیوں کو صبح کے سمیت تک لے جائیں اور روچ یہی عبیاس کریں ساتھی ساتھ یوگو پرانایام کریں کہہری سانس لیں کیونکہ جتنی ہوا آپ کے پھیپڑوں میں جائے گی اتنی ہی اکسیجن آپ کے دماغ کو ملے گی اور اس کی اتنی ہی نورونز ایکٹیو ہوں گی پرانایام کے دوارہ پران وائیو ملنے سے برین کی سبھی کوسکائیں اور نورونز سکریہ ہو کر برین کی سکتی کو بڑھاتے ہیں نئے رکت کا نرمان ہوتا ہے اور سبھی ناڑیوں میں حرکت آتی ہے چھوٹے چھوٹے نئے ٹیشیو بننے لگتے ہیں پرانایام سے برین کے دونوں بھاگ سمان روح سے انت ہوتے ہیں پرانایام میں انولوم ویلوم سریبیدی پرانایام براموری پرانایام اجی پرانایام مستس کے وقاس میں اتیادی سہائیتہ کرتے ہیں اگر آپ ان سبھی قریاءوں کو پورے ویسواس کے ساتھ کم سے کم اکیس دن تک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سمن سکتی اے ویسوسنی روپ سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور اگر نہ بڑھے تو ہم یہی ہیں اور ہاں سمن سکتی بڑھانے کے لیے کیون یہی ایک راستہ نہیں ہے انیک ایک راستے ایسے ہیں جن سے ہم ہمارے مستس کی گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اسے جان سکتے ہیں پر ان کو صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا یہ اپائے واقعی میں آسان ہے لیکن یہ اتنے آسان ہے کہ ہم ان پر دھیانی نہیں دیتے یا پھر اگر ہم کرنے کی کوسس بھی کرتے ہیں تو دو چار دن کر کے بھول جاتے ہیں آپ کو انہیں حجمع کر دیکھنا ہوگا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا جیون بدل جائے گا سمر سکتی کو بہت تیج کرنے کے لیے اس کے ساتھ نیورو بکس کا بھی پریوک کیا جا سکتا ہے نیورو بکس ایک آدھونک منوویکینک کلائے ہے جس کے دوارہ ہم اپنے مستس کو بہت ہی تیج اور پرکھر بنا سکتے ہیں ہمارے آئیکوی لیول کو اتیتک بڑھا سکتے ہیں اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی سرل کریائیں ہوتی ہیں نیورو بکس میں ہمیں ہر کام کو اس طرح سے کرنا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا جیسے دائیں ہاتھ سے کرنے والے کاری کو بائیں ہاتھ سے کرنا اور بائیں ہاتھ سے کرنے والے کاری کو دائیں ہاتھ سے کرنا چلنے کھانا کھانے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائلز کو بدلنا نئی لینڈگریز سیکھنا اس پرکار کے آسان سے دیکھنے والے کاریوں سے ہمارے جیتن مند کی سکتی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور یہ ڈائریکٹلی ہماری میموری پاور پر پرباؤ ڈالتا ہے نیورو بکس کے بارے میں ہم نے وستار سے ایک اور ویڈیو پہلے سے ہی بنائے ہوئے ہیں اسے بھی ضرور دیکھئے گا دوستو آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو یاد رکھئے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ابھی تک نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے کیونکہ اس طرح کے آنے کون جیون ملکو کی ویڈیوز آپ کے لئے یہاں آنے والے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی پرنام پھر سے ملتے ہیں کل سام سات بجے تب تک آپ کے لئے یہاں پر ہیں کچھ اور ویڈیوز انہیں دیکھئے اور اپنا پیار اور ساتھ یوں ہی بنائے رکھئے